موسیقی اے حسین تو زندہ ہے اے حسین تو زندہ ہے یوم آشور آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے شہر میں علم تازیوں اور شبی زلجنہ کے چھالیس جلوس برامد نوحہ فانی اور سینہ کو بھی جاری ہے حسین تجھے سلام امام آلی مقام حسین اور شہدائے کربلاہ کے لیے لنگروں نیاز کا سلسلہ جاری شہر میں پانی دودھ اور شربت کی سبیلیں گلی محلم میں بریانی پالک گوش ناندلیم اور کھیر کی تقسیم جاری لٹن روڈ پر کوریشی برادران کی جانب سے پانچ سو دیگوں کی نیاز کا احتمال امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ظلم کے خلاف ڈڑ جانے کا درس دیتی ہے وزیر آسم شہباز شریف کا یوم آشور پر پیغام کہا شہدائے کربلاہ کے خون نے ثابت کر دیا حق لا زوال اور باطل مٹھنے کے لیے ہے آج امام حسین رضی اللہ عنہ نے جانوں کا نظرانہ دے کر حق کو فتح سے سرپراز کیا آشورہ ہمیں شہدائے کربلاہ کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے یوم آشور پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے یوم آشور حق باطل کی درمیان واضح تفریق کا درس دیتا ہے امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے ظلم اور جبر کے خلاف کلمہ حق بلند کیا واقعہ کربلاہ اسلامی تاریخ کا گرہ قدر اور تاریخ ساس باب ہے وزیر آلہ پنجاب مریم نواز کا یوم آشور پر پیغام کہا حضرت امام حسین رضی طالعہ انہوں نے میدان کربلاہ میں جرت اور شجاک کی بے مثال تاریخ رکم کی آج غزہ میں پھر سے کربلاہ کی تاریخ دوہرائی جا رہی ہے حضرت امام حسین رضی طالعہ انہوں نے ظالم کی اطاعت کے بجائے شہادت کا راستہ اختیار کیا یوم آشور پر نائب صدر نون لیگ حمزہ شہباس کا پیغام کہا نوازہ رسول حضرت امام حسین کی قربانی ہم سب کے لیے سبق ہے حق کی حفاظت اپنی جان کی حفاظت سے زیادہ ضروری ہے پنجاب میں پہلی بار محرم الحرام میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس فال مریم نواز محرم الحرام کے جلوسوں کی خود نگرانی کر رہی ہیں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں واقعہ کربلا ہمیں صبر استقامت اور عویداری کا درست دیتا ہے صبح وزیر صحت پوچھا سلمان رفیق کا یوم آشور پر پیغام کہتے ہیں واقعہ کربلا ہمیں اصولوں پر ڈٹ جانے کا سبق دیتا ہے وزیر ذرات اور لائف سٹاک آشک حسین نے کہا کہ یوم آشور دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے تاریخی اور روحانی اہمیت کا حامل ہے واقعہ کربلا مارکہ حق و باطل کی تا قیامت مثال ہے یوم آشور کے حوالے سے وزیر قرآن بلال یاسین کا پیغام کہا نواسہ رسول کا ظلم کے خلاف ڈٹ جانا اسلام کی اصل روح ہے اہل بیت و اصحاب کی عزت و تقریم بے حیثیت مسلم ہمارا فرض ہے واقعہ کربلا صبر احسار اور قربانی کا درست دیتا ہے صبح وزیر چودی شافح حسین کا یوم آشور پر پیغام کہتے ہیں شودائی کربلا نے باطل کے سامنے نہ جھکنے کا سبق سکھایا وزیر بلدیات زیشان رفیق نے کہا واقعہ کربلا نے حق کے لیے ڈٹ جانے کا درست دیا امام حسین رضی طالعہ انہوں نے مشکلات کے باوجود کلمہ حق بلند کیا صبح وزیر سوشل ویل فیر و بیت المال سحیل شوکت کا کہنا ہے میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا عزم و حوصلہ ہمارے لیے مشل راہ ہے خدا ہمیں امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے وزیر آلہ پنجاب کا یوم آشورہ پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کا حکم ازاداروں کے لیے سبیل اور لنگر میں بھرپور معاونت کی ہدایت مریم نواز نے کہا شہر میں پرم فضا برقرار رکھنے کے لیے کوئی قصر اٹھانا رکھی جائے یوم آشور پر امن و مان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے لاہور پولس ہائی الرٹ شہر بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات پندرہ ہزار سے زائد اہلکار اور افسران ڈیوٹی پر معمور سی سی پیو لاہور نے کہا کہ شرکہ کو تین درجاتی حسار پر مبنی حفاظتی سیکیورٹی پراہم کی گئی تمام اداروں کے تعاون سے یوم آشور کا پرم انعقاد یقینی بنائیں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان اندر پورازم کہا حکومتی ایسو پیس پر منوان عمل درامت یقینی بنایا جا رہا ہے سپیشل برانچ سی ٹی ڈی سمیت تمام پولس یونٹس مشکول کناسے پر کڑی نظر رکھیں شاہ استے حسین بادشاہ استے حسین دسویں محرم کے جلوسوں کی کیمرو سے نگرانی جاری ڈپٹی کمیشنر رافعہ حیدر کا کنٹرول روم کا دورہ جلوسوں کی مانیٹرنگ کی کہا وزیراعلا کی اداعیت پر پہلی بار ازاداروں کے لیے لنگر اور شربت کے کیمپس لگائے گئے ہماری کنٹرول روم فرس محرم سے سیٹ اپ ہے اوبرال جو پوری ورکنگ اگر دیکھی جائے تو سارے مجالس اور جلوس یہ چالیس دن کے عرصے پر محیط ہوتے ہیں دسویں محرم پہ ہمارے تین بڑے جلوس ہیں جو کہ کٹیگری اے پلس پروسیشنز انکوام کرتے ہیں اور ان کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں آٹھ سو کیمرو جات کے طرح جو کہ ہمارے سیف سٹی کے کیمروز کے اوپر ایک ایڈ آن ہے ڈی آئی جی آپریشنز کا دی سی آفیس کنٹرول روم کا دورہ جلوسوں کے روٹ پر کیمرو سے مانیٹرنگ کی عمل کا جائزہ لیا نگرانی پر معمور افسران نے ڈی آئی چی آپریشنز کو گریپنگ دی محمد فیصل کامران نے کہا قیام عام کے لیے شہری بھی تعاون کریں ایس پی سٹی کازی علی رضا کا مرکزی جلوس روٹس کا دورہ نسار حویلی سے برامت جلوس کے راستوں پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ڈیوٹی پر معمور افسران اور اہلکاروں کو چیک الارٹ اور بریف کیا کہا مرکزی جلوس کو فول پروف سیکیورٹی پر اہم کی جا رہی ہے جلوسوں اور مجالس کو محفوظ بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال مانیٹرنگ کے لیے ساتھ ہزار چار سو نوے جدید کیمرے نصب محکمہ داخلہ کے مطابق اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس کیمرو کی لائف فیڈ محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم سے منسلک ہے یوم آشور سیف سٹی کیمرو سے ازاداری جلوسوں اور مجالس کی مانیٹرنگ مجالس جلوسوں اور امام بارگاہوں کی کیمرو سے نگرانی ترجمان سیف سٹیز کے مطابق جلوس کے راستوں پر سیف سٹی کی موبائل کمانڈ وہیکل سے بھی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے یوم آشور پر اپنے بچھڑنے والے پیاروں کی یادیں بچھڑنے والوں کی یاد اپنوں کو شہر خاموشا تھین چلائی شہری اپنے پیاروں کی قبروں کی لپائی اور پھولوں کی پتیاں ڈال رہے ہیں پیاروں کی یاد میں قرآن خوانی اور فاتح خوانی بھی کی جا رہی یوم آشور پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو پنجاب بھر میں ہائی لر ترجمان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 3196 ازاداروں کو ریسکیو سرویسز فراہم کی 3000 ازاداروں کو موقع پر فرسٹ ایڈ 106 کو حسبتہ منتقل کیا گیا ڈبل سواری پر خلاف ورزی پر ٹرافک پولس ان ایکشن دو روز میں 8217 موٹر سائکلسٹ کو چالان ٹکٹس جاری جلوس کے روٹس کے قریب ڈبل سواری پر 1135 موٹر سائکلیں بند کی گئیں سبزی منڈی میں مہنگائی کی لہر برقرار سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ادرک 620 لہسن 400 ٹاماٹر 170 اور پیاز 120 روپے کلو سیپ 320 انار 230 اور انگور 190 روپے کلو میں 10 پیاؤ پولچری مسنوات کی قیمتوں میں استحقام مرگی کا گوشت 560 روپے کلو برقرار فارمی انڈوں کی پی درجن قیمت 255 روپے سے نیچے نہ سکی مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی 7530 روپے میں فروقت ہونے لگی جوہا ٹاؤن میں گیس سیلنڈر پھٹنے سے خوفناک دھماکا تیرہ افراد شدید زخمی طبیمداد کے لیے جناحہ سبتال منتقل ریسکیو کے مطابق متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے واقعہ علمدین چوک نے گیس کی دکان میں سیلنڈر وی فل کرتے پیش آیا شہر میں سورج آگ برسانے لگا درجہ حرارت 48 ڈگری کو چھو گیا چلچلاتی دھوپ سے شہری نڈھا دوسری جانب پی ڈی ایم میں نے شہر میں مونسون کے چوتھے سپیل کی پیش کوئی کر دی کہا بارشوں کا سلسلہ 21 جلائی تک جاری رہے گا موسیقی